بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب جہاں کئی بھی ہوں گے خیلے سے ہوں گے میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے بلکہ ٹھیک ٹھاک ہوں اللہ طرح آپ کو خوش رکھے آباد رکھے اور کامیاب رکھے آمین سم آمین آپ سب مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا شکریہ تو جی آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ میں آج پھر کچن سے باہر اور گاڑی سے آپ کو روڈ دکھا رہی ہوں تو جی بچوں کی ہو چکی یہ چھٹیاں اور ہم جا رہے ہیں پنجاب کے ٹور پہ اور ساتھ ہی ہم اپنے گھر لاہور بھی جائیں گے ہم ابو سے ملنے تو یہ دیکھیں بس اب آپ کو دکھانا یہ تھا کہ یہ ہماری پیکنگ ہو چکی ہے سامان ہمارا گاڑی میں پہنچ چکا ہے کچھ سامان ہمارا جو کھانے پینے کا وہ بھی اوپر ہی تھا اور بس اب ہم گھر سے نکلنے والے تو میرے حضبان نے کہا کہ آپ لوگوں کا میں گھر پہ بھی تھوڑا سا شوٹ لے لیتا ہوں ویڈیو لے لیتا ہوں تو یہ میں ریڈی ہوں بلکل بچے بھی ریڈی ہیں ہزبن بھی ریڈی ہیں اور ہمارا سامان بھی ریڈی ہے تو بس ہم بس نکلنے ہی والے ہیں گھر سے تو ذرا سب پڑھ رہے تھے گھر سے نکلنے سے پہلے تھوڑا سا پڑھ لیا جائے اللہ کا طلاب پاک تاکہ سفر خیر و آفیت سے گزرے تو بس اب ہم نیچے آ چکے ہیں اپنے گھر سے اور یہ دکھیں سامان جو میں لائی تھی جو مجھے اب راستے میں بچوں کو جیکرز وغیرہ پہنانی تھی وہ میں اب گاڑی میں سیٹ کر رہی ہوں بستر وغیرہ پورا سیٹ کر کے دیا تھا بچوں کو کیونکہ یہاں سے ہی ہم نے سیٹنگ کر لی تھی آگے سردی بہت زیادہ ہے بچوں کی ہر چیز میں نے رکھی ہے کور ہونے کے لیے اپنی ہر چیز رکھی ہے ہزبن کی بھی رکھی ہے ہمیں سردی سے کوئی تکلیف نہ ہو یا بیمار نہ ہو تو سردی سنائیں کہ آگے بہت زیادہ ہے تو بس یہ دیکھیں ہمارا سپر سٹارٹ ہوا ہمارے گھر سے یہ ہم اپنے پروجیکٹ سے نکل رہے ہیں اپنے گھر کے جو پروجیکٹ ہے ہمارا فریٹ سے اور شام کے ساڑھے چار بجے ہم لوگ فکس نکل چکے تھے گھر سے اور یہ ہم پہنچے ہیں ٹول پرائزہ پر جو کہ آگے کراچی ٹو ہیدر آباد موٹر بے ہے تو بس ٹول پرائزہ پر ہم پہنچ چکے ہیں اور یہاں سے اب ہم نے اپنا جو بھی پرچی وغیرہ بنوانی تھی وہ بنوائی اور بس پھر ہمارا سپر یہاں سے بسیکلی سٹارٹ ہوتا ہے تو بہت زبردست موسم تھا کراچی میں اتنی تھنڈ نہیں تھی لیکن آگے آگے دیکھتے ہیں بہت زردی ملے گی تو جی آپ ہمارے پیچھے دیکھ رہے ہیں ٹول پرائزہ جو کہ اب کراچی سے ہیدر آباد کی طرف ٹول پرائزہ کر چکے ہیں اور بس اب بچوں کے لیے بیٹ ریڈی کر رہے ہیں گاڑی کے اندر کچھ چیزیں رکھ رہے ہیں کر رہے ہیں بس ہم جا رہے ہیں سامان دیکھیں یہ ہمارا کتنا سامان ہے سارا سامان کی بسکٹ کے لیے نکال لو آگے گاڑی کھانے لیے ابھی نکال دیکھیں تو بس اب ہم انشاءاللہ پنجاب کی ٹور پہ ہیں پنجاب ہم جائیں گے اور انشاءاللہ آپ رہی ہیں ہمارے ساتھ سفر میں تو دعاوں میں یاد دکھئے گا ہم نے دعا کر لی ہے اور پڑھ بھی لیا ہے اللہ کا کلاب پاک اور عبداللہ نے تلاوت بھی کر لی ہے تو انشاءاللہ تعالی حضر آباد پہنچ کے پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ ساتھ سا singles ساتھ سا بہر بچوں کیسے لگ رہے ہیں؟ بہت اچھا کیسے لگ رہے ہیں؟ بہت اچھا مزہ رہے ہیں؟ جی آپ لوگوں کا کونسلہ بن گئے؟ جی اسلام علیکم کیا حال ہیں؟ کیسے آپ سب لوگ؟ ہم لوگ بھی الحمدلللہ خیریت سے ہیں کہاں جا رہے ہیں؟ ہم جا رہے ہیں جی بنجاب لاہور اور پرس سے آکے بھی ارادہ ہے انشاءاللہ دعا کریے گا اللہ تعالی خیریت سے پہنچائے اور راستے میں دھند بہت زیادہ ہے اور یہ بھی سنائے کہ تھنڈ بھی بہت ہے بنجاب میں تو ہم پوری تیاری کے ساتھ جا رہے ہیں اور جہاں میں دھند ملے گی ہم جو ہے وہ سٹیک کر لیں گے انشاءاللہ جہاں میں انشاءاللہ کہیں پہ تھک گئے یہ جہاں دل چاہ وہاں پہ روکنے کا ارادہ ہے جلدی میں نہیں جانا ہے آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے انجوائی کرتا جائیں گے راستے میں ہم نے کوکنگ کا بھی پروگرام انشاءاللہ کل صبح چائے سے ہم سٹارٹ کریں گے اللہ نے چاہا دوں انشاءاللہ یہ نان کے چاہیاں جو میں نے بنائی تھی وہ میں ساتھ لے آئی ہوں تو اسی وجہ سے بنائی تھی کہ ہم راستے میں جو یہ کھاتے ہوئے جائیں اور یہ بچوں کو بھی بہت پسندہ تھی اور میرے حضبن کو بھی تو یہ میرے حضبن نوش فرما رہے ہیں اور یہ میرے بچے ہم 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 دیسٹی یس یس اور میں بھی کھا رہی تو آپ لو بھی ہمارے ساتھ کھائیے تو سامنے جانب یہ ہائی وے پہ بہنیا ٹاؤن آ چکا ہے سامنے اور روڈ جو ہے وہ ڈائی ورٹ ہو گئی نیچے کو جو سندہ پاں سائک سے کریں گے جی تو پورے پونے ساتھ بجے ہم نے یہ ہیدر آباد ٹول پلازا کروس کیا ہے کیونکہ ہم ہیدر آباد پہنچ چکے ہیں اور اب ہم کوئی ایسی جگہ دیکھ رہیں گے کہ ہوتل وغیرہ جہاں پر ہم چائے پی سکیں اور ریسٹ کر سکیں تو پونے ساتھ بجے ہم نے یہ ہیدر آباد ٹول پلازا کروس کر لیا ہے اور بس شام کا ویدر الکر کا سا اچھا تھنڈی ہے زیادہ نہیں تھنڈ لیکن یہ کہ اچھا ویدر ہے اور یہاں پر ہم رکے ہیں جو ہم راستے میں کام بھی کرنا ہے تو بس اب گاری سے نکل رہے ہیں میں یہ چیک کر رہی تھی باہر نکل کے دیکھوں کہ سردی ہے تو میں کوئی سویٹر وغیرہ یا کچھ اور اوپر بچوں کو بھی پہنا دوں لیکن اتنی نہیں تھی بس نارمل سی ہوا تھی اچھی تھی تو بس اب ہم چائے پییں گے یہاں پر اور عبداللہ نے روٹی بھی ساتھ میں کھائی تھی چائے اس کو اچھی لگتی ہے روٹی چائے کے ساتھ تو انہوں نے منگا کے روٹی کھالی تھی بچوں نے تو بس ہم چائے پینے کے فوراں بعد ہی یہاں سے روانہ ہوں گے کیونکہ سفر ہمارا بہت زیادہ ہے تو بس چائے پینے کے ہم روانہ ہو چکے ہیں اب مورو کی طرف ہم مورو پہنچنے ہی والے ہیں بیچ میں میں نے کافی ساری ویڈیو اسکیپ کی ہے سردی ہے شکار چکے ہیں خلقا آپ کے خلقا آپ کو بہت زیادہ بہت زیادہ یہ ہے بہت زیادہ مرحبا چکا چاہا ہاں ہاں انا ابھی کر سکتے ہیں ابھی کریں باہر کا وہاں نکارے ہیں جی دیکھا نکاراں وہاں اسے اثر مشاہلے بھی نیشے دلے پاسے بھی ہیں آپ دیکھلیں چکلیٹ والدن لینے یہ کچھتے ہیں ہاں کو لینے ہاں تو بس یہاں پر مورو پہ ہم نے سوپ مانگوائے تھا میرے ہزبن کو اور بیٹے کو سوپ کی بڑی خواہش تھی کیونکہ دو سال پہلے یہاں پیا تو بہت زبزر سوپ تھا لیکن اس بار ہم نے چکن کارٹ سوپ مانگوائے تو وہ اتنا اچھا نہیں تھا الامین ریسٹورنٹ ہے مورو پہ اور بہت ہی فیمس ہیں اور یہاں کے کھانے بہت اچھتے ہیں دوپہر میں ہم نے کیمہ بنا لیا تھا کچھلی کیمہ تو میں نے کہا کہ کچھ سبزی سی مجھے مانگوا دیں تو یہ دیکھیں روٹی کتنی اچھی گھر کی روٹی کی طرح بنائی بھی انہوں نے تو یہاں پر مکس ویجیٹیبل کا سالن تھا میں نے وہ مانگوایا بہت مزے کا تھا بس کھانا کھانے کے بعد ہم یہاں سے نکل چکتے ہیں موسیقی موسیقی تو بس پیٹرول ڈلوارے ہیں یہاں پہ تقریباً لاہور تک ہماری تین بار گاڑی کی جو ٹینکی ہے وہ فل کی ہے اور الحمدللہ تینوں ہی بار بہت اچھا پیٹرول ہمیں ملے اس سے گاڑی کی ایبریج بڑی اچھی ملی ہے تو وہ تو میرے حضبن جو ایک بلوگ بنا رہے ہیں بقاعدہ آپ کو روڈ ٹریپ کا دکھائیں گے اس میں ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے تو وہ بلوگ آپ کو الگ سے ایک ملے گا ان کی آواز میں انشاءاللہ تعالی تو وہ آپ کو ڈیٹیل بلے گا ایک بچ کر پچیس منٹ ہو چکے اور اب ہم سکھر سے ملتان موٹر ویپر بس چڑھنے کی پا رہے ہیں تو حضبن بھی بنا رہے ہیں ویڈیو اور میں بھی بنایوں ویڈیو تو ایک پچیس ہو رہے ہیں اور اب ہم اس وقت روڈی ٹول پلازا سے ایم فائیف کی طرف موٹر وی کی طرف روانہ ہونے والے اور ایکسائٹیڈ ہیں کیونکہ فرسٹ ٹائم ہم بھی سفر کر رہے ہیں نہیں کھلی ہے نا یہ نہیں کھلی ہے یہ ابھی آلموسٹ مہینہ ہی ہوا ہے اس موٹر ویپر کو کھلے زیادہ سپیڈ نہیں دکھانی ہے کھلو آکر انٹرچے ہی آگے ہیں سانگیو کھلو آکر انٹرچے ہی آگے ہیں سانگیو کھلو آکر انٹرچے ہی آگے ہیں اور جوانی جوانی سے تکر آگے ہیں تو بس اب ہم جوے وہ موٹر ویپر ہیں اس وقت جو کہ سکھر سے ملتان نئی موٹر ویپر بنی ہے تو بہت زبردست سفر ہے بہت زبردست مزہ آ رہا ہے لیکن ہم نے یہاں سے نیچے اترنے کا فیصلہ کیا تھا کیونکہ سادکاباد پر ہمیں جو وہ پیٹرول جوے ہمارا کام ہو رہا تھا تو اسے ٹینکی کو پل کروانا تھا تو لہٰذا ہم نے ڈیسائٹ کیا کہ ہم اتر جائیں گے سادکاباد کی سائٹ پر لیکن پھر تفاق سے پتا چلا کہ جہاں پر ہم نے اترنا تھا وہیں تک ہی یہ موٹر ویپر اوپن تھی آگے سے فوق کی وجہ سے دھن کی وجہ سے یہ موٹر ویپر بند تھا اور سب گاریاں وہیں سے ہی نیچ رکھتا رہی تھی موسیقی 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 آپ لوگ کیسے ہیں موسیقی 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 دن جو ہے نا تھوڑی سی پر آنا بلا دیکھیں روڈ نظر آرہا تھا بلکل بھی نظر نہیں آرہا موسیقی موسیقی یہ ہے جناب ہمارا چائے کا انتظام اور یہ ہے جی تو یہ صبح ہو چکی ہے رات بھر آپ کو میں نے دکھائی ہے ویڈیو میں تھوڑا سا کہ کتنی دھون تھی بہت زیادہ فوق تھی بہت ٹھنڈ تھی بہت مزہ آرہا تھا ہم نے بہت انجوائی کیا دونوں میاں بی 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 بچے سو چکے تھے تو ہم لوگوں نے پھر رات کو جو ہے وہ اسی سردی میں سوچا کہ ہزبن کہنے لگے کہ جو سفر اسے کنٹینیو ہی رکھتے ہیں ہم کئی سٹاپ نہیں کریں گے تو ہمیں اچھا بھی لگا تھا مزہ آرہا تھا اور تھک بہاورپور سے پہلے ہمیں تھوڑی سی نیند سی آرہی تھی تو پھر میں اور ہمیں ہزبن ہم نے گاڑی ایک سائٹ پر پارک کی ایک ہوتل پر اور ہم گاڑی میں ہی سو گئے تھے دو گھنٹے میں ریسٹ کیا تھا پھر سات بجے صبح ہم پھر وہاں سے روانہ ہوئے اور اب یہ تقریباً تربیلہ موڑ ہے ایک جگہ وہاں پر ہمیں جگہ تھوڑی اچھی ملی اور فوق بھی تھوڑی سی کم تھی تو میں نے یہاں پر چائے بنانے کا فیصلہ کیا تو بسکٹ وغ جو ہے وہ مجھے کوکنگ کرنے کا شوق تھا کہ میں ایسے کھیتوں کے بیچ میں بیٹھ کے چائے بنا ہوں اور پی ہوں اور وہاں کا ویدر انجوائے کروں تو وہ پھر ہمارا ہمارا ہوای خواہش بھی پوری ہوگی اور میں چاری سے آپ پہ دیکھیں کہ کتنا ہم نے انجوائے کیا تھا ہر چیز میں گھر سے لے کے آئی تھی پروپرلی ہم نے سب چیزیں مینٹین کی تھی اور یقین جانے اتنی مزے کی چائے شاید گھر پہ بھی نہیں بنتی جتنی وہاں بنی تھی اور بہت پیاری یہ فصل نہیں یہ کوئی گھاس پھوس لگی بھی تھی جانوروں کو چاہ رہا ہوتا ہے ہم نے بہت کوشش کی کہ کسی بھی چیز کو خراب نہ کریں کسی کا کھیت ہے تو وہاں پر کوئی بھی چیز خراب نہ ہو یا کوئی بھی ہم گند وہاں پر نہ ڈالیں اور نہ ہی کوئی پتہ توڑا ہم نے ایک پتہ نہیں توڑا تھا یہاں پہ تو یہ ہم کہیں پر بھی کسی بھی کھیت میں باغ میں یا کسی بھی جگہ پہ جاتے تو ہم وہاں کی چیزوں کو نہیں توڑتے اور یہاں پر دیکھیں ایک ریورڈ آ رہا تھا ب بھی کیپچر کیا بہت اچھا لگ رہا تھا اگر چائے بن چکی ہوتی تو میں ان کو ضرور ٹرائے کرواتی لیکن چائے ابھی بن رہی تھی تو یہ بکریاں ہیں اور یہ ہزبن نے کہا کہ یہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم کسی نا واقعی دیہات میں کھڑے اور جبکہ یہ دیہات نہیں ہے یہ این فائف ہے ہائیوے ہے ساتھ گاڑیاں گزر رہی ہیں ساتھ ہی ایک جگہ ہے یہاں پہ ہم نے گاڑی پاک کی اور ساتھ ہی کھیت کے اندر میں نے جو چولا رکھ لیا گیس کا اور اس پہ ہمیں چائے بنا رہی ہوں تو یہ دیکھیں بکریاں لے کے جا رہے ہیں ان کی بکریاں بھی اتنی ٹرینڈ ہوتی ہیں کہ وہ روڈ پر نہیں جاتی تو بس میری چائے یہاں پر ریڈی ہو رہی ہے اور بس جیسے چائے ریڈی ہوگی تو بسکٹ میں لے گئی تھی اسی کے ساتھ ناشتہ کر لیں گے سب سوان گھر سے لے کے گئی بھی ہوں تو یہ دیکھیں تی بیکس تھے میرے پاس گھر پر اوریڈی رکھے ہوئے تو میں نے تی بیکس اس لیے یوز کیے کیونکہ پھر چائے کی چھنی و چائے کرنی وہ سب اٹھانے کی بھی ہمت کرنی پڑتی لیکن البتہ یہ کہ اس میں ٹی بیکس میں بہت زبردست چیز چاہتا ہے چائے کا آپ ٹرائے کیجئے گا تو آپ لوگ بھی کوشش کیا کریں اس طرح سے انجوائے کریں لائیو کو کیونکہ ہم لوگ جتنا مرضی اچھے اچھے ریجورنٹ میں ہوتل میں لیوش کھانا یا لیوش ڈینر جو بھی کرنا آپ نے کر لیں لیکن یہ جو نیچرل آپ کام کرتے ہیں اس طرح سے بیٹھ کے کھلی فضاء میں اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے وہ تو ن ملے نہیں سکتا اسی لئے تو گاؤں دیہات کے لوگ جو ہیں وہ اتنے اینرجیٹک ہوتے ہیں ان میں اتنی طاقت ہوتی ہے سہت مند ہوتے ہمارے سے اچھے تو وہ ہوتے تو بس چائے پیئیں گے اب انشاءاللہ چائے بن گئے یہ ریڈی ہو رہی ہے تو بس ہم چائے اب نکالوں گی چائے سیارے ہوں کرتے ہیں ناشتہ بہت حسین موسم میں یہ جگہ بھی بہت پیاری ہے اور یہ ایک الگ ایکسپینس ہو رہا ہی ہمیں چائے بنانے کا یہ آپ ہاتھ پکڑھنے پڑھیں گے کیونکہ جگہ جہاں وہ پہنی چیے اے اٹھ پی میں نہیں پکڑھ سکتا بچوں کو بولا دے پہلے آفری میں لے رہے تو آج 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 آدھ دین آد میں آدمی آلی دی ہیں دین آدمی آلی دی ہے موحی آلکھا کی دعوتی قالد اینا ہے اسے موسیقا یہ والا میرا تو جو ہے وہ بس ہم نے چائے پی انجوائے کیا ویدر کو یقین جانے جو اتنا مزہ آیا یہاں پر چائے پینے کا شاید ہی کبھی کہیں آیا ہو تو آپ بھی کوشش کیجئے اس طرح کی جرنی انجوائے کریں امید کرتے ہیں آج کا ولوگ اچھا لگا ہوگا اور پارٹ ون تھا اللہ حافظ